دس محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تنہا رہ جانے کے بعد جس بہادری کے ساتھ دشمنوں پر حملے کیے ان حملوں کی شان دیکھنے والا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہمراہیوں میں سے تو کوئی نہ تھا مگر عمرو بن سعاد اور شمرزل جوشن آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر انسان نہیں دیکھا دوستو شمرزل جوشن نے چھے افراد کو اپنے ہمراہ لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر حملہ کیا ان میں سے ایک نے شمشیر کا ایسا وار کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بایاں ہاتھ کٹ کر الگ گر پڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس پر جوابی وار کرنا چاہا لیکن آپ کا دانہ ہاتھ بھی اس قدر مجروح ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھا سکے اور پھر پیچھے سے سنان بن انس نخی نے آپ کو نیزہ مارا جو آپ کے شکم سے پار ہو گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نیزہ کا یہ زخم کھا کر گرے اور اللہ کی راہ میں شہید ہوئے